بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نمیز تنزیل اشفیق ایڈوکیٹ فروم ملتان آج میں پاکستان مراج مسلم فیملی لا کے تحت حق المہر کے چلسٹا میں گفتگو کروں گی حق المہر جب دو پارٹیز آپس میں رشتہ داری کرتی ہیں شادی کرتی ہیں جب ایک مرد اور ایک عورت کی آپس میں شادی کی جاتی ہے تو نکاح نامہ میں کچھ مخصوص رقم جو ہے وہ تیہ کی جاتی ہے اور جائے داد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے وہ پیسو کی صورت میں بھی اماؤنٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے تو اس کو حق المہر کرتے ہیں حق المہر دو قسم کا ہے موجل اور گیر موجل موجل حق المہر جو ہے اس کا مہنی ہے اجلت موجل کے مطلب ہے اجلت کرنا موجل حق المہر جو ہے وہ اسی ٹائم عورت کو ادا کر دیا جاتا ہے نکاح کے وقت جب شادی ہوتی ہے جب نکاح ہو جاتا ہے تو موجل حق المہر اسی ٹائم ادا کر دیا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے گیر موجل نکال نامے میں کولم 13 سے لے کے 17 تک وہ حق المہر کے متعلق ہی ہے جس میں تحریر کیا جاتا ہے حق المہر موجل ہوتا ہے اور گیر موجل جو ہے وہ اس کو بقائدہ تحریر کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ بعد میں جو ہے گیر موجل جو ہے ہوتا ہے وہ اندل طلب ہوتا ہے حق المہر تاکہ اس کو بعد میں ادا کر دیا جائے جب بیوی مانگتی ہے مسلم family law ordinance 1961 میں section 10 جو ہے وہ حق المہر کے بارے میں ہی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو رقم جو ہے جو نکال نامے میں تحریر کی گئی ہو لیکن اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو کہ یہ موجل ہے یا گیر موجل ہے جو بیوی کسی بھی وقت چاہے اس کو طلب کر چکتی ہے ہمارے جب بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب شادی کی جاتی ہے تو وہ حق المہر جو ہے وہ لڑکے کی بجائے لڑکے کا باپ تیہ کرتا ہے وہ لکھواتا ہے جائداد یا اس طرح کا کوئی بھی رقم تو وہ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ جائداد پروپرٹی کی صورت میں ہے گھر کی صورت میں ہے مکان کی صورت میں ہے پلوٹ کی صورت میں ہے تو وہ حق المہر اگر اس کو لڑکا نامے میں لکھوا دیتا ہے ان دل طلب میں تو وہ عورت کی ہو جاتی ہے اس کو وہ سیل نہیں کر سکتا کسی کو بھی اور اگر وہ سیل کر دیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے قانون میں جو ہے اس کو جو سٹے ہے وہ طلویا بھی جا سکتا ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے وہ دوبارہ سے بیوی کے نام بیوی اس کو اپنے نام منتقل کروا سکتی اس جائداد کو وہ گیر قانونی ہے اگر بیوی کے حق المہر میں لکھی گئی جائداد کو سیل کرتا ہو لڑکا یا لڑکے کا باپ تو اسی طرح جو ہے اندل طلب حق المہر ہوتا ہے وہ بیشک جائداد ہو گر ہو مکان ہو یا پیسے ہو تو بیوی جب چاہے اس کو طلب کر سکتی ہے اپنے ارزبند سے کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ ادا کرو یا ادا اس کو پھر پروپر طریقے سے ادا کر دیا جاتا ہے باقی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم شادی جو ہے وہ نہیں رہتی ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا بیوی خلاہ لے لیتی ہے تو اس میں کچھ طرح مہم ہے خلاق کی صورت میں عورت کو جو حق المہر دیا گیا ہوتا ہے اس میں اس کو تھوڑا سا وقت جو نہیں ترامی میں اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا اس کو واپس کرنا پڑتا ہے اور جب مرد جو ہے وہ خود عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کو حق المہر پورا ادا کرنا پڑتا ہے نگاہ نامہ میں کولم نمبر تینہ سے لے کے سترہ تک حق المہر کے کولم ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ کہاں پہ کتنا ادا کیا گیا ہے کتنا لکھا گیا ہے اور کتنا اندل طلب جو ہے وہ لکھا گیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ sometime عورت جو ہے وہ خک المہر مرد ادا نہیں کرتا طلاق واقعہ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے کوٹ میں آتی ہے کوٹ میں اس کو چینج کیا جاتا ہے خک المہر کے لئے دعوی خک المہر جو ہے وہ کیا جاتا ہے دائر تو کوٹس جو ہے family کوٹ میں دائر کیا جاتا ہے یہ دعویٰ کوٹس اس میں جتنا خک المہر عورت کا ہو اس کو دلواتی ہے یہ کوٹ کا کام ہے اور طرح ایک پروسیجر ہے اس کا اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ لکھا ہی گیر موجل ہوتا ہے وہ اس کو اسی ٹائم شادی کے ٹائم نکاح کے وقت ہی ادا کر دیتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ شادی کے بعد بی بی جو ہے وہ حضبت کے ترکہ میں بھی حصے دار بن جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ اگر حضبت فوت ہو جائے یا اس کے ڈیتھ ہو جائے تو اس کا بی بی کو اس کا آٹھوہ حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے باقی جائدات جو ہے اس میں بھی حصہ دیا جاتا ہے نکال کے بچے اگر ہوں ان کا عصہ نکال کے یا دوسرا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے کہ کتنی پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی جائے داد ہے اس میں پھر اس کو اسی طرح سے وہ کیا جاتا ہے بی بی میں اور بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تینکیو